ہی اسلام علیکم دس اس شہزاد رسول سجن اور آپ سجن یوٹیوب چینل اور آج ہم اڈوبی فوٹو شوپ سی سی ٹونٹین نائنٹین میں یہ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایسا ایک ایڈ بینر جو ہے وہ بنانا سیکھیں گے ریسٹورنٹ کے لیے سمپل ایڈ بینر بنانا سیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک نیو ڈوکومنٹ لیجیے یہاں پر میں نام دے رہا ہوں فوٹ کورنر ویڈھ ہائٹ فائیو ہنڈر پکسلز اور یہ ہمارا ایک نیو ڈوکومنٹ آپ کے سامنے اس کے بعد ہم ایک ریکٹینگل شیپ بنائیں گے کچھ اس طرح سے کنٹرول ٹی سے ٹرانس فارم کریں گے اور ماؤس کے ساتھ ہم اس کو کچھ اس طرح سے اڈجسٹ کریں گے آلٹ کو پریس کر کرکے کیے اور ماؤس کے ساتھ آپ شیپ کو موو کریں گے تو وہ اس کا ڈبلیکیٹ بنائیں گا اس طرح سے ہم ان کے کچھ ڈبلیکیٹس بنائیں گے ڈبلیکیٹس بناتے ہوئے ڈسٹنس کا خیال لکھئے اور اس طرح سے ساری شیپ کو اڈجسٹ کیجئے لیئر پینل سے ہم سبھی شیپ لیئرز کو سیلیکٹ کریں گے اور رائٹ کلک کر کے مج شیپ کریں گے اور یہ ایک لیئر میں سبھی شیپ ہمارے پاس جو ہیں وہ آ جائیں گی اس کے بعد یہ میرے پاس ایک ایمیج ہے پیزا ایمیج اس کو میں اپنے ڈاکومنٹ کے اوپر لے کے آنگا اور ٹرانس فارم کنٹرول ٹی کے ساتھ زوم آؤٹ کر کے آپ اس کو آلٹ کو پریس کیجئے اور یہ چاروں سائٹ سے جو ہے اس کا سائز آپ اس کے حساب سے کر لیجئے اور اس کے بعد کلپنگ ماس کے لیے کنٹرول آلٹ جی کو پریس کیجئے اس طرح سے شیپ کے اندر ایمیج جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا ایمیج یہ فوٹو جو بھی آپ نے لیا ہے اور آپ کنٹرول ٹی ٹرانس فارم کے ساتھ اس کی اپنے حساب سے ایجسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیکس ٹول کے ساتھ ٹیکس لکھئے میں سب سے پہلے یہاں پر ہیلدی لکھ رہا ہوں سبھی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ ٹیکسٹ کو انکریز یا ڈسکریز بھی کر سکتے ہیں اور جہاں پر آپ کو سوٹ کر رہا ہے آپ اس کو ارجسٹ کیجئے یہاں سے میں اس کا کلر چینج کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے اس کا کلر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکسٹ میں لوں گا یہاں پر فوڈ کارنر سبھی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیجئے اور یہاں سے اس کا میں فانٹ چینج کروں گا میں فری فانٹ یوز کر رہا ہوں ان کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور یہاں سے ہم نے کلر چینج کیا اور یہ یہاں پر ارجسٹ کر دیا اور ہم لپس ٹول کے ساتھ ایک پرفیکٹ سرکل شفٹ کو پریس کر کے ایک پرفیکٹ سرکل بنائیں گے اور اس طرح سے اس کا کلر چینج کریں گے میں اپنے فانٹ والا کلر ہی لے رہا ہوں آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں موو ٹول کے ساتھ میں نے اس کو تھوڑا اوپر ارجسٹ کیا فوڈ کارنر کو کوپی بنایا اور یہاں پر ٹونٹی ون لیئر کو فرنٹ پر کیجئے تاکہ وہ فرنٹ پر نظر آئے اور یہاں سے اس کا کلر وائٹ کر دیا اس کو سلیکٹ کر کے اس کا سائز انکریز کر کے اسے سرکل میں ارجسٹ کر دیا ہے اس کا میں ایک کوپی بناوں گا اور کوپی بنانے کے بعد اس میں میں پرسنٹ اور نیچے آف لکھوں گا سبھی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے سائز اس کے بعد کریکٹر پینل کو کھول کے آپ اس کی ارجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کسی بھی طریقے سے اپنا سائز اور فونٹ جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس سے آپ سے اس کو کر سکتے ہیں یہ ایک سمپل جو ہے ایڈ بینر میں آپ کو بنانا بتا رہا ہوں دوبارہ سے ٹیکسٹ ٹول کے ساتھ ٹیکسٹ لیا ہے دوبارہ سے کلر بلاک اور یہاں پر میں اڈریس لکھوں گا اسلامباد پاکستان آپ اپنے صاحب سے اڈریس لکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا سائز یہ پر فیکٹ ہے اور یہ اس کا میں ایک کوپی بھناوں گا اور اس میں میں ویب سائٹ لکھوں گا آپ فون نمبر ویب سائٹ ای میل کچھ بھی جتنی بھی انفرمیشن آپ لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں اب اگر میں صرف www.yourwebsite.com ہی لکھ رہا ہوں اور اس کو آپ ایسے ایڈجسٹ کر لیجئے یہ آپ کا سیمپل ایک ریسٹوئنٹ ایڈ بینر تیار ہے تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ